ساتھیوں نمشکار میں ڈاکٹر دیبند کمار شرمہ آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم کیمس پیوائی ڈی شرمہ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور ساتھیوں اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بی بی ایسی وی کوم بی 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 سی ای بی ایسی سیکنڈ ایئر کا جو ووکیشنل کورٹ سے پرزنٹی ڈیولپمنٹ ارثات وکتی تو وکاس کے پیکٹیکل کے بارے میں تو ساتھیوں اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے پیکٹیکل نمبر ٹو یعنی پیکٹیکل جو آپ کا پرائی ہوگی کہ کرمانک دو تو ساتھیوں یہ دی آپ مدی پردیش کے جو ایجوکیشن پولیسی یعنی ایکورڈنگ ٹو نیو ایجوکیشن پولیسی فور ایم پی کولیج سٹوڈنٹ یعنی مدی پردیش کے کولیجوں میں لاغو نئی شکشنیتی کے انترکت ادھیان کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دی ووکیشنل کورٹ پرزنٹی ڈیولپمنٹ یعنی وکتی تو وکاس ہے اور آپ سیکنڈ ایر کی ودھیارتی ہے یعنی دیوٹی برش کی ودھیارتی ہے تو آپ کو اس سیکنڈ پیکٹیکل کو اپنے کی پیکٹیکل فائل میں ریکوڈ کرنا ہوگا اس کا اوبجیکٹ یعنی ادھیش سکرن پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وکتی تو کا وکتی تورت کا ادھیان کیجئے اسٹڈی دہ پرسنس پروفائل آب پرسنلیٹی تو ساتھیوں یہاں پر ہم ہندی اور انگلیش دونوں لینگویج میں بیک تو بیک اس کو دیکھیں گے کین تو پرنانشیشن میں صرف ہندی لینگویج میں ہی کر پاؤں گا اس کا کارنے کے ادھی میں دونوں بائی لینگویج میں پرنانشیشن کرویاں تو ویڈیو کی جو لیند ہوگی وہ زیادہ ہو جائیے اس لیے سب سے پہلا کیوشن آتا ہے وکتیت ادھیان کا ارتھے کیا میننگ آف انڈیوزل اسٹڈیز وکتیت ادھیان یا پددی ایک گہری ادھیان پددی ہے اس کے انترکت ایک اکائی کے وشے میں سمپونہ کیان پرابت کرنے کا پریاست ہوتا ہے وکتیت ادھیان ویدی ساماجک انو سندانوں کی پراشن پددی ہے دوسرے شبدوں میں وکتیت ادھیان کا ارتھے وکتیت ادھیان پددی کسی وکتی سنسطہ یا سمودائے کے گہن ادھیان سے سمبندد ہے اس پددی میں کسی ایک اکائی کو لے کر اس کا گہرائی سے ادھیان کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں وکتیت کی اودھانہ ارتھ اور پریبہشہ کونسپ پر پرسنیٹی میننگ اینڈ ڈیفینیشن وکتیتوک انگری جی کے پرسنیٹی شبد کا روپاند رنے انگریجی میں اس شبد کی اتپتی یونانی باشا کے پرسونا شبد سے ہوئی ہے ساتھ جو جرور یاد رکھئے گا کہ پرسنیٹی شبد کی جو اتپتی ہوئی ہے اس کا اوریزن ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ پرسونا ہے یونانی باشا کا شبد اس سے ہوئی ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے نکاب یونانی لوگ نکاب یا مکوٹا پہن کر منچے پر ابھینای کرتے تھے تاکہ درشکرن یہ نہ جان سکے کہ ابھینای کرنے والا کون ہے یعنی پارفورمر کون ہے وقتیت کا ارتھ منوشی کے بیوہار کی وشیلی ہے جسے وہ اپنے آنترک تتہ بھائی گونوں کے آدار پر پر پرکٹ کرتا ہے تو ساتھیوں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ وقتیت کا ارتھ کیا ہے تو منوشی کے بیوہار کی وشیلی ہے یعنی اس کا بیہیویر کیسا ہے اس کے اوپر دیپنڈ دے پرسنیٹ ریفرز تو دہ سٹائل تو کسی بھی وقتی کی کسی بھی منوشی کی آنترک اور بھائی گونوں کو پرکٹ کرتی وقتی تو کہ بھائی گونوں کا پرکاشن جیسے اس کی پوشاک یعنی اس کیسے کپڑے پہنتا ہے واردہ لاب کڑک یعنی اس کیسے کمیونیوکیشن کرتا ہے آنگی کی ابھی نہیں مطلب بادشت کے دوران وہ اپنے ہاتھ اور پیروں کا مومنٹم کس پرکار سے کرتا ہے مدرہ یعنی موں کی مدرہ ہاتھوں کی مدرہ آنکھوں کی مدرہ اور اپنے باڈی کا باڈی لینگویج جو کس طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے یہ انیہ بھی وقتی ہیں جو ہوتی ہیں ان کو ایکسٹرنل فیکٹر کہتے ہیں جبکہ کسی پرسنیٹی کے انٹرنل فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کے انترپرینہ یا اس کا اددش اس کے سمویگ پرتکشہ اور اچھا یہ اس کے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے وہ کیا اچھا رکھتا ہے اس میں سمویگنا ہے کون کونسی ہوتی ہے یہ سب اس کے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وقتی تو کسی وقتی کے سمجھت مشتر گونوں کا وہ پرتی روپ ہے جو اس کے وشیستاؤں کے کارن اسے انیہ وقتیوں سے بھن اکائی کے روپ میں استعبیت کرتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میں کوئی دس وقتی ہے تو دوسو وقتی کی پرسنلیٹی ایک جیسی نہیں ہوگی یعنی سب کا وقتی تو الگ الگ ہوگا کوئی لاؤڈلی بولتا ہوگا کوئی دیمی گھتی سے بولتا ہوگا کسی کی بوڈی لینگویج کچھ اچھی ہوگی کسی کی بھری ہوگی کوئی اچھے طریقے سے کوشاک پہنتا ہے انہی کبڑوں کوئی دوسرا وقتی اچھے سے نہیں پہنتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز وہاں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی وقتی کے وقتی تو کے پرتیبیمب کا پریکشن اس کے اولوکن یا اس کے دوارہ کی گئی انوکریہ کے آدھار پر انومادیت کیا جاتا ہے تو یہ تو بات ہماری کس کی ہو رہی ہے پرسنلیٹی کے بات ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر وقتیقت ادھیان کی پریبہشہ یعنی define of case study ساتھیوں case study کیا ہوتی اس کی طرف توڑا سا آ جاتے ہیں لوگ یہاں پر کچھ الگ الگ جو منوویجیانک ہوئے ہیں ان کی کچھ مت دیئے ہوئے ہیں ان کی وہ definitions دی ہوئی ہیں ان definition کی طرف ہم آ گئے ہیں گھڑے ایوام کے شبدوں میں گھڑے ایوام کے scientist کا نام ہے منوویجیانک کا نام ہے انہوں نے کیا کا اس کے طرف چلتے ہیں وقتیقت ادھیان ساماجک تتھیوں کو سنگھڑیت کرنی کی ایک ایسی ویدی ہے جس سے ادھیان کیے جانے والے ساماجک ایکائی کی اکاتمک پرکرتی کی پونہ تیار رکشہ ہو سکتی ہے تو ساتھیوں گھڑے ایوام کے کے شبدوں میں دیئے ہم کہیں تو اندوزل study is which is the method of organization social facts that are the unitary natures of the social unity under study can be fully protected second definition جو دے رہی کھی منوویجیانکوں کے دوارہ وہ سین پاؤ ینگ کے انصار تو ایکوٹنگٹی سین پاؤ ینگ انہوں نے کیا کہا تھا وقتیگت ادھیان پدھتی کو کسی وقتی کے سکشمن گہن تتہ سمپن ادھیان کے روپ میں پریباشت کیا جا سکتا ہے جس میں شود کرتا اپنی شمتاؤں اور ویدیوں کا پریوک کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے بیسینس ایوام بیسینس کے شبدوں میں وقتیگت ادھیان گناتمک وشیشن کا ایک وشیش شروع روپ ہے جس کے انترگت کسی وقتی پریشتی اتھوہ سنسطہ کا اتھدک ساوزانی پوروک اور پرن اولوکن کیا جاتا ہے اس کے بعد گرڈنگز کے انوسار شود کے انترگت وشیش کیول مانو پرانی ہو سکتا ہے شود کس بھی کیا جا رہا ہے مانو پرانی پہ اس کے جیون کا ایک اپاکیان ارثات ویچار پرن روپ سے یہ راشت سامراج اتھوہ اتیاز کا ایک گون ہو سکتا ہے تو ساتھیویں الگ الگ جو منو اگیانک ہوئے ہیں ان کے الگ الگ مطو کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے بات کرتے ہیں ویکتکتو کا سمپن ادھیان کرنے کے لئے کئی سددانتوں کا پرتیپادن ہوا ہے ان میں سے پانج ورگوں میں انہیں ویواجت کیا گیا تو ہم کہیں کہ منو گنتیاتمک سددانت فیزوڈائنمک تھیوریز اس کے بداتا مانوی سددان ہومنیسٹک تھیوریز اور لرننگ تھیوری یعنی ادھیگم سددان اور لازٹ میں آتا ہے گیاناتمک سددان یعنی کونگنیٹ تھیوریز اپرک پانچ پرکار کے سددانتوں میں وقتی کا ورگی کرنے اور ادھیان کیا جا سکتا ہے اب اس میں بات وقتی تو ادھیان ویدی ایک ایسی ویدی ہے جس میں کسی ساماجک اکائی کے جیون کی گھٹناوں کا انویشن تثہ ویسلیشن کیا جاتا ہے تو ہمیں کہ سکتے ہیں کہ پرسن سٹڈی میتھڈ کیس سٹڈی میتھڈ میتھڈ انویز دلائیف ایوینٹ آف شوشل یونیٹی آر جب ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہوں سٹڈی کس ایک وقتی روپ میں بھی کر سکتے ہو ایک پریوار روپ میں کر سکتے ایک سنستہ کے لئے سمودھ آئے ایک کمیونٹی کے لئے بھی کر سکتے ہوں وقتی تو ادیان کا ادیش ورطمان کو سمجھنا ان بودھ کال گھٹنا کو پہچان جن کے کارن ورطمان اسططی پیدا ہوئی ہے ان کار روکوں کو جان بھی بھوش میں پریورت لانے کے لئے آوشک ہوتا ہے تو ساتھ وقتی تو ادیان کے ادیش ورطمان یا اس کی پرسن اسٹڈی کر رہے ہیں جو ایک جمانے میں پڑھنے میں بہت اچھا تھا ہم وہ سارے بات بولتے ہیں کہ کوئی سٹوڈنٹ ٹویل تک بہت اچھا پڑھتا ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں نائنٹی فائیف ہوتے ہیں مور دن نائنٹی ہوتے ہیں پر وہی سٹوڈنٹ گریجویشن یا کمپیٹیشن ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے ڈل ہو جاتا ہے اتہ پرفورمنس نہیں دکھا سکتا ہے تو ہمیں اس کی پورانی کنڈیشن کیا تھی اور ورطمان کنڈیشن کیا ان دونوں کو پیچان نہ ہوگا بلکہ ایک پرکار کے وقتی کے بارے میں ادھیan ہوتا ہے ادھیan کے باد سمان پرکار کے کیس میں اس کا سامانی کرن کیا جاتا یعنی ہم کہے کہ ہم کسے ایک بکتی کے اوپر سٹڈی کر کے انالیسز کر لیں تو ایسا نہیں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹ کے اوپر انالیسز کرنا ہوگی جو مور دین 92 میں تے کین تُو گریجویشن یا کومپیٹیشن ایگزام میں پر فارم نہیں کر پائیں تو اس ایک سمو بنا کر الگ بچوں کا ان ویڈی کرنا ہوگی اور پھر ان کا سمو بنا کر آپ کو سٹوڈی کرنا ہوگی کہ کس کارن سے یہ کنڈیشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بیسے پار اپنا ایک پیکٹیکل آپ تیار کر یا آپ کو یہ پیکٹیکل میں یہ تو لکھنا ہے جو آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کے لئے چھوٹا سٹوڈی بھی کر سکتے آپ چھانٹ لیے یہ پیکٹیکل میں لکھنا ہے کہ ایسے بیس سٹوڈی آپ نے چھانٹ لیے ان کو چوز کر لیا ان کا چین کر لیا اور ان کے ٹویلتھ کے پرسنٹ آپ نوٹ کر لیں پھر ابھی فسٹیر کی جو اگزام ہوئی اس میں انہیں کتنا پرفارفورمس کیا انہیں کتنا ریزلٹ بنائیں اس کو آپ کمپریٹیو کریں اور پھر ان لوگوں سے کیوشن کریں کہ جیسے کسی کا نام ہے کسی سٹوڈنٹ کا نام ایکس وائز ہے تو آپ ایکس وائز سے کانٹیٹ کریں باتشت کریں کہ آپ کیون کتنا پرسنٹ تھا کہ وہ کہ سر میرے یا آپ سے جو بھی آپ کا نام پیچھے ہمیں جانا ہوگا یہ اس ویکٹیکل کے اندر آپ کو ایکس تر بڑن بتائی جا رہا ہے یہ ایکس study کر کے لکھنا ہوگی اگلا ویکتیت وادیان کی پرکرتی ویکتیت وادیان کا مولت پر میڈیکل کے شتر میں شروع ہوا تھا یعنی کیس study کا شروع ہوا تھی سمسیاؤں کے سمادان میں ان کی سائتہ کے لیے ویکتیت وادیان کا پر یوگ کیا تھا پرامر شدات تطہ ساماجی کارے کرتا کسی ویش سمسیاؤں کے ندان تطہ اس کے سمادان کے لیے ویکتیت وادیان کا پر یوگ کرتے ہیں ساتھیوں یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا آگے چلتے ویکتیت وادیان گونات مک پرکار کا شود ہیں تو ہمیں ایک ساتھ کوالیٹیٹیو ڈائپ کا ایک ریسرچ ہے اس میں کسی ایک ویکتی ایک پریوار ایک سنستہ ایک سمودہ آدھی کا گہن تطہ وسترد عدیان کیا جاتا ہے پرسن سٹڈیز ان کوالیٹیٹیو ڈائپ ڈائپ ڈیپ ڈیٹیل سٹڈی اس پرکار کے شود میں لوجی ٹیوٹیوڈنل اپروچ یعنی لمبوت اپاگم کا انوسرن کیا جاتا ہے اس پرکار کے شود میں آکڑوں کا سنکلن اولوکن شاشکت کار پرشناولی ریکوڈ کیے گئے ساکشوں پراتمی دیوٹی سترود آدھی کے دوارہ اس سے کیا جاتا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کریں گے تو آپ ان 20 ودیارتیوں کے بارے میں کیا کریں گے ان سے کیوشن پوچھیں گے ان کے ریکوڈ کو مینٹین کریں گے ان کا پرائیمری ریکوڈ کیا ہے مطلب ٹیر ٹویلز میں کیا پرسنٹ سیکنڈ ریکوڈ مطلب فسن مطلب کیا پرسنٹ ہے اس کا ایک کمپیلیٹیو لینیرسز کریں گے اور آپ اس طریقے سے شود کر پائیں گے ویقتی ادھیان کے پد پرسن سٹڈی پوزیشن کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے پرتکش اولوکن کے دوارہ کسی ویقتی ساماجک اکائی کے ورطمان اسططی کے بارے نشے کیا جاتا ہے اس پد میں اولوکن کرتا کیول ستہی اولوکن کر کے اس کے بارے میں ویورن پرستوط کرتا ہے کسی اپرادی بالک کا ویقتی ادھیان کیا جائے تو اس کی شاری رکھ سچنا سنگیان آتما تتہ گیر سنگیان آتما کارکوں کا ادھیان پرتی اولوکن تتہ مانوی کرت پرکشن جیسے بدھی ابکشمتہ ابیورتی ملیوں ویکتی روچی آدھی کا ادھی کیا جاتا ہے پرائیو جی کی سمسی کے لئے سب سے ادھک جمعہداری سمبھاوت کارکوں کو نشید کیا جاتا ہے یا پرچان کی جاتی ہے آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد میں ایک یا آوشک ہونے پر ایک صد پریکلپنائے بنائی جاتی ہے یا پریکلپنائے یعنی ہائیپوتیس دوسرے سمہ سمسی پرائیو جیتوں کے آدھار پر بنائی جاتی یدی ہم کسی پیچھڑے بالک کا ویکتی تو ادھیان کرنا ہے تو اس کے کئی کارن تو ساتھی ادھی آپ انگلیش میڈیم کی ویدیار دیئے تو سکرین پر جو انگلیش میڈیم کا کوٹیشن دکھ رہا ہے اس کو آپ دیکھ کر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اس پد میں پریکلپنائوں کا پریکشن کیا جاتا ہے ان سمباویت کارنوں کو دور کیا جاتا ہے جس کے پریوگ کیا جا سکتا ہے انٹریو تتہ پرشناولی کے دوارہ ورطمال اسططی کا پتہ لگائے جاتا ہے شکشکوں میتروں ابھیباؤ کو بھائی بھائنوں تتہ دوسرے پریوار کے لوگوں کے دوارہ آنکڑوں کو اکترد کیا جا سکتا ہے تو ساتھی اس میں تھوڑا سا پرنٹنگ میسٹیک ہو گئی ہے تو آپ لوگ کو کچھ ورڈوں کو کریکٹ رجئے گا یہ دی آپ انگلیش میڈیم کی ادھی دی تو اس گر انگلیش میڈیم کا کوٹیشن دکھ رہا ہے پوائنٹ نمبر تھرڑے اس کو آپ روک کر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ہم چلتے پوائنٹ نمبر فور کی طرف پری کلپ ناؤں کے پری کارن کا ندان کیا جاتا ہے ان کارن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ اپچار آتم طریقوں کو سجائے جاتا ہے اور پانچھو پوائنٹ انت میں پرائیو جی کے لیے انوگامی سیواؤ کو دیا جاتا پرائیو جی سمسیہ کا سمادان ہوا کی نہیں جی پری وردن سکار آتم ہوتے تو سمسیہ کا ندان صحیح سمجھا جائے گا جی سمسیہ کا سمادان نہیں ہوتا ہے تو پھر سے دوسرے سمبھاویت کارنوں کے آدار پر پری کلپ ناؤں کا نرمان کیا جاتا ہے اس کے بعد پری کلپ لمبوت اپاگم کا پری کیا جاتا ہے یعنی logitudinal studies کے اندر کی جاتی ہے ادھیان کے لیے چین کی گئے پری جی کا گھن روپ سے ادھیان سمبھاویت ہے کیونکہ اس میں ایک سمیہ میں کسی ایک وقتی ساماج اکائی کا ادھیان کیا جاتا ہے وقتی ادھیان ودی سے پرابط تتھیوں کے شود کرتاؤں وشواس کے سامان نکرد تو نہیں کر پاتا ہے لیکن تتھیوں کے آدار پر کچھ پری کلپ ناؤں کو سرجن کر لیتا ہے تسرا وقتی تو ادھیان ودی پرابط تتھیوں کے آدار پر بھوش میں کیے جانے والے ادھیان ادھیان وں سے اتپن ہونے والی کٹینائی کو پہلے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے تتہ اسے دور کرنے کے اپائیوں کا ورنن کیا جا سکتا ہے تو ساتھیوں اس طریقے سے آپ کے سیکنڈ ایر کا جو پرسنٹ ڈیولپمنٹ یعنی وقتی تو وکاس کا جو سیکنڈ پیکٹیکل ہے وہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس پیکٹیکل میں جو ہم نے بتایا ہے اس کے لاب آپ کو چھوٹی سی سی پیسہ ان کے ساتھ میں کیا گھٹنا ہو یا کیوں ہوا تو اس پرکار کی کیس سٹڈی بھی آپ کر سکتے ان کی پڑھائی سے لے کر ان کی ساماج بہت اس کو تیار کر سکتے ہیں اس سٹڈی کو اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو ساتھی وں تنیوات